ہیچ ای نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبر پر کناتک ایگزائمنیشن اتھورٹی کے ای اے نے دھاندالی سے مچنے کے لیے مختلف بورٹس اور کارپریشنوں کے مسابقی امتحانات کے دوران امتحانی ہالوں میں سر دھاپنے پر پابندی لگا دی ہیں تاہم ڈریس کوٹ واضح طور پر ہجاب پر پابندی نہیں لگاتا آرڈر میں کہا گیا ہے کہ یہ بلوٹوٹ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے امتحانات میں ہونے والی بدیانتی کو روکنے کی کوشش کا حصہ ہے اسے خبر چھے نومبر کو کناتک پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات میں بیٹھنے والی خاتون کو امتحان ہال میں داخل ہونے سے پہلے اپنا منگل سوتر اتانے کو کہا گیا تھا ہندو توا گروپوں کے احتجاج کے بعد کہ ای اے نے خواتین کو امتحانی ہال میں منگل سوتر اور بیچھوا پہننے کی اجازت دی ہے جبکہ دگر زیورات پر پابندی لگا دی ہیں اسے پہلے اکٹوبر میں کناتک حکومت نے طلبہ کو مخابل جاتی امتحانات کے دوران ہجاب پہننے کی اجازت دی تھی عالی تعلیم کے وزیر ام سی صدھاکر نے امیدواروں کو ہجاب پہن کر امتحانی مراکز میں آنے کی اجازت دی تھی جس کے بعد دائیں بازو کے گروپوں احتجاج شروع کر دیا تھا تاہم کچھ طلبہ کی طرف سے بلوتوٹ ڈیوائز کے استعمال کی شکایت کے بعد ریاستی حکومت نے اس بار پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ریاستی حکومت نے 11 نومبر کو ریاستی سی آئیڈی کو اس باخی کی تقیخات کا حکوم دیا تھا جس میں کلابور کی اور یادگیر کے امتحانی مراکز میں امتحان دینے والوں نے کے ای اے کے ذریعے اکٹوبر 2023 میں مناخیدہ امتحان میں ممینا طور پر بلوتوٹ آلات کا استعمال کیا تھا امتحانی ڈریس کورٹ کے تحت لڑکیوں کو اونچی ایڈیوں جینس اور ٹی شرٹ پہننے سے منع کیا گیا ہے جبکہ مردوں کو ہاف سویلڈ شرٹ پہننے کی اجازت ہے جو ان کی پتلون کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے 2022 میں سپریم کورٹ نے کناتک حکومت کے ریاست کے تحت کلاسوں میں ہجاب پر پابندی کے فیصلے کو برخرا رکھا تھا اس وقت ریاستی حکومت نے اس حکوم کو بوٹ کے دیگر امتحانات جیسے دسویں اور بارویں جواد کے ساتھ ساتھ کے ای اے کے ذریعے مناخید کیے جانے والے مشتری کا داخلہ امتحان تک بڑھا دیا تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں